جی اسلام علیکم میرے سوشل میڈیا میں مجھے درخواست کی گئی کہ سر اس پب جی کے بین کے بارے میں وائس ریس کریں بینگ ان استاد جو لوگوں کو تلقیم کرتا ہے سکھاتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر بیٹھ کے کام کرو انٹرنیٹ سے بیٹھ کے پیسے کماؤ تو میرے لیے یہ بات کرنا شاید بہت سارے لوگوں کے لئے یہ مناسب نہ ہو پر اگر میں اپنی دو دہائیوں سے زیادہ کی کمپیوٹر کی ہسٹری دیکھوں تو یہ جو الیگیشنز یا جو ریزننگ پب جی کے بین پر لگائی گئی ہے یہ وہ تمام ریزننگ ہے جو میں فیس کر چکا ہوں ایور سنس آئی وز ایک کالیج سٹوڈنٹ ہر وقت کمپیوٹر پر بیٹھا رہتا تھا تو ارگرد سے واضح ریز ہوتی تھی کہ یہ خراب کر دے گی تمہاری صحت کو برباد ہو جاؤ گے دماغی مسئلہ ہو جائے گا باہر جاؤ کھیلو باہر جاتے ہیں کہاں گراؤنڈز ہیں کدھر کھیلنے کی جگہ ہے سپیشلی اگر چھوٹے لاکھوں میں آپ رہ رہے ہیں انٹرنیٹ کا بے جائز تمہیں ناکارہ کر دے گا اسی تکہ دو میں کچھ سال گزر گئے اور میں نے جب شروع شروع میں فری لانسنگ کی بات کرنا شروع کی تھی تو لوگ کو سمجھ نہیں لگتی سے لوگ ایدہ فضول ہے میں بکواس کر رہا ہے مازد کے ساتھ ایدہ بکواس کر رہا ہے کوئی ایسا انٹرنیٹ پر طریقہ نہیں ہے کہ بیٹھو کدھر ہے ایدھر کمپیوٹر میں ایٹی ایم مشین کے تم کہتے ہو کہ مجھے یہاں سے پیسے ملتے ہیں اور یہاں سے پیسے نکل آتے ہیں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جو جو کدھر کان جو ب یہ جو جو ب کے ڈیلیمہ ہے ہر چیز ایک تو ہر چیز گورنمنٹ پہ ڈالنا بھی صحیح نہیں ہے ازل سے یہی مسائل تھا 1998 میں میں نے MBA کیا ہے تب بھی یہ issues تھے آج بھی issues ہیں jobs ہیں کہاں ہیں آپ کے پاس اب تھوک کے ساتھ سے بچہ graduate کرتے ہیں پورے پاکستان میں لیکن unfortunately only the few handful number of percentage get the job and rest are struggling پھر جو میرے جیسے نلائک لوگ ہوتے ہیں وہ پھر انٹرنیٹ کی طرف آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کیسے پیسے کمائے جا سکتے ہیں بہت ساری opportunities ہیں جی میں freelancing کر سکتا ہوں میں blogging کر سکتا ہوں میں social media marketing جو اس کے بارے میں آج کل بہت بات کر رہا ہوں کر سکتا ہوں میں drop shipping کر سکتا ہوں جی میں affiliate marketing کر سکتا ہوں میں e-sports پہ game کھیل سکتا ہوں ہم سب نے مل کے ایک بچے کو hero بنایا جب اس نے وہ game نہیں ہے ڈکوٹا جو کچھ بھی ہے جس میں اس نے پیسے کمائے millions میں اللہ اس کو اور دے ہم نے سب نے اس کو ایک pride سمجھا پاکستان کا label جہاں پہ آتا ہے جہاں پہ international success ہوتی ہے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ظاہر ہے ہونا بھی چاہیے ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے we are no exception میں نے خود اتنا ما شاء اللہ پیار مان سمان دیکھا جب میرا blogs میں آیا کہ ایک پاکستانی guru.com کے home page پہ feature ہوا ہے تصویر کے ساتھ and all that stuff تو یہ بات تو سمجھ لگ گی ٹھیک ہے پر ہمیں بعض وقت کچھ چیزوں کو force ہی نہیں کہا رہے ہوتے ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا sir e-sports جو ہے نا itself is an industry and it's an industry which is bound to grow the world is growing ہم کیا دوبارہ وہ youtube والی غلطی تو نہیں کہا رہے جو ہم نے youtube کی ایک وقت میں بین کر کے کی تھی جس کی وجہ سے کتنے content creators جو ہیں وہ jobless ہوئے تھے یہ اس طرح دیکھ لیں کہ youtube کے واپس کھلنے کے بعد اس ملک میں کتنے لوگوں کی روزگار لگ گیا youtube کی وجہ سے ہے کہ prime minister جب youtubers کے ساتھ ایک discussion کر رہے تھے in prime minister house تو ہنس کے انہوں نے بولا یہ تو بہت اچھا ہے تو میں بھی سوچ لوں it's on record you can see this force ہی کرنا بہت ضروری ہے future future is of course electronic sports بھی electronic ہوگی تب ہی تو اس کو e-sports بولا جاتا ہے جو پلیڈ لی گئی بین میں وہ درخواست یہ ہے کہ اس پہ نظر سانی کی جائے ہم وائس ہی ریز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ پرنٹ سے یہ ایسے ہی ہے جیسے وائس ہم نے اس وقت بھی ریز کی تھی کہ فری لانسنگ سے کسی کا کوئی دماغی مسئلہ نہیں ہوتا جی کوئی ڈپریشن نہیں ہوتا ہاں ہوتا ہے وہ تو ہر کام میں ہوتا ہے وہ تو سکول کی ریٹریس پہ بھی ہوتا ہے وہ تو ایک بچے کو دوسرے سے کمپیر کرنے سے بھی ہوتا ہے وہ جاوب لیسنس کے کیس میں بھی ہوتا ہے معاشی حالات میں بھی جو سٹرگل کر رہا ہوتا ہے مالی حالات میں جو سٹرگل کر رہا ہوتا ہے جس سے کچن نہیں چلتا جس کو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی جس کے گھر میں اس کے زیرے کفالت بہت زیادہ لوگ ہیں سر یہ مینٹل سٹریس ڈپریشن ڈیگزائیٹی تو سب لوگوں کو ہوتا ہے ہر وک آف لائف میں ہوتا ہے اس میں ایک گیم کو ٹیگ کرنا سپیسٹلی جائز نہیں ہے اور کنسیڈرنگ کہ آپ اس کو ایزا سپورٹس انڈسٹری لے رہے ہیں جہاں پہ پاکستان میں بہت ساری کمپنیز لاکھ روپے کم آتی ہیں جی اس پہ سپانسرشپ ہوتی ہے ریڈ بول ان آل در سٹف اس کو انٹرنیشنل لیول پہ کھیلا جاتا ہے کمپیٹیشن ہوتا ہے اگر آپ ایک کمپیٹیشن ایز کر دیں let's say کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی گروپ آف پیپل یا ایک انڈویجیل بھی تو ملک کا نام روشن ہوتا ہے کہ یہاں سے بندہ آیا why would you put a full stop on something which potentially could bring a good name to the country so گزارش یہ ہے کہ ہم صرف سفارشات ہی دے سکتے ہیں بہت سارے یوٹیوبرز اس کے بارے میں وائس ریس کر رہے ہیں میں چونکہ اس فیس سے شاید سب سے بہتر ہوں بات کرنے کے لیے age wise بھی اور experience wise بھی ہم بہت ساری چیزوں کو force ہی نہیں کر رہتے لیکن دنیا میں اس کی importance اور ہی ہوتی ہے for example یوٹیوب کا case ہم نے discuss کیا تھوڑے در پہلے جی آنے والے وقت پہ ٹک ٹاک مجھے لگتا ہے کہ it's going to be happening place for one of the social media giants and might just take instagram and facebook heads on اس پہ business opportunities بھی start ہو جائیں گی ہر level پہ اس پہ sponsorship opportunities بھی start ہو جائیں گی اور وہ grow کر جائے گا کیونکہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے اب اگر ہم یہ کہیں گے یہ ٹک ٹاک کا استعمال negative ہے تو زیادتی ہے اچھی بوری بات کہا نہیں ہوتی ہے اب ملک میں جائیں دبائی پھریں جی آپ ٹرکی پھریں you will see the both sides of coin پورے دنیا میں احسا ہوتا جی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ایک negative side دیکھ کے اس کے repercussions کو دیکھے بغیر you know future forecasting کی ہے اس پہ ایک full stop لگا دیں میری گزارش یہ ہے تمام سننے والوں سے کس ویڈیو کو ذرا شیئر کریں تھوڑا سا ذرا ہم چاہتے ہیں کہ point of view raise ہو جائے جس پہ نظریں ثانی ہو جائے temporary ہے نا یہ permanent خدا نہ خاصتہ نہ ہو جائے اور permanent band کا مطلب ہے کہ you are asking for trouble trouble in the sense کہ بہت سارے لوگوں کا روزگار لگا ہے سر ہم صرف خالی game کو نہ دیکھیں اس کو یہ ایسے ہی ہے جیسے بیس سال پہلے جو ہے نا جب میں freelancing کرتا ہوتا تھا تو لوگوں کو نہیں سمجھ لگتا تھا جب میں نے بات کرنا شروع کی ویڈیو میں اب میرا فیس بک اٹھا کے دیکھیں میری شروع کی ویڈیوز میں دوہزار تیرہ چودہ میں لوگ ہنستے نیچے ہنستے تھے میرے اپنے عزیزوں کارب ہنستے تھے کہ یہ کیا فضول بات کر رہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے انٹرنیٹ پر بیٹھو اور پیسے کمال ہیں حالانکہ بل گیٹس نے میں نے وہ پوری کتاب دوہزار ایک میں پڑھی بیا ہے جس کا کاروبار انٹرنیٹ میں نہیں ہوگا تو وہ سمجھے کہ کاروبار سے چھٹی ہے جس نے انویٹ نہیں کیا اس کی ویسی چھٹی ہے ہم نے کوڈیک دیکھ لیا ہم نے نوکیا کی حالت دیکھ لیا لیکن ابھی بھی ہم سبق نہ سیکھے تاریخ سے اور پلندے نہ پھرکے تو پھر میرے خواہل میں بڑی افسوسناک بات ہے یہ تیمپریری بینٹ تیمپریری رہے اور اس کو کینلی اگر اوپن کر دیا جائے آپ جہاز ہوا میں جاتے ہیں تو اس پہ یہ در نہیں ہے کہ جہاز گر جائے گا لوگ کرونا سے در رہے تھے اللہ پاک نے لکھی ہوئی تھی ہمارے کراچی کی فرائٹس والے لوگوں کی سائٹنگ اور لیبلیلی ڈیپریشن اور ایکزائیٹی جیس قیقت یا رہے ہیں تو اسے تو انٹرنیٹ کا بھی ڈیپریشن ہے گو گوگل internet usage causes depression you'll see a handful number of articles talking about anxiety depression and even the suicidal cases I'm not making this up, go and google it out same goes for the work, for example I talk about freelancing, اب پورے پاکستان میں یہ بات سمجھنا شروع ہوگی, thanks to internet یہ freelancing ایک اچھا طریقہ ہے جن کو لوزگان نہیں ملتا میرے جیسے نلائک لوگ ہیں وہ کمپیوٹر میں بیٹھ کے کوئی سکل سیکھیں یا سکل نہیں ہے تو بزنس ڈیولپنٹ سکل سیکھ لوگوں کو کام پہ لگا اور پیسے کمال لیں یہ تو بہت اچھی بات ہے پر اس میں بھی ایسے لوگ ہیں میں ای میلز دیکھتا ہوں لوگوں کی, میں ان باکس دیکھتا ہوں مجھ سے آپ پوچھیں میں آپ کو سکرین شوٹس دے دیتا ہوں جس پہ لوگ کہہ رہے ہیں جی میں ڈپریس ہو گیا ہوں میں ڈپریس ہو گئی ہوں میں اپنی زندگی سے تنگ آگیا ہوں ہم ایسے لوگوں کو کانسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں زندگی بہت خوبصورت ہے دیکھو some days are good, some days are not so good it's just a bad day, not a bad life آپ ٹاک کرتے ہیں, ہم پپ ٹاک دیتے ہیں پر یہ تو ڈپریسن ہر کام کے ساتھ associated ہے اب آج ہی فری لانسنگ پاکستان میں let's say 0.8 پہ ہے out of 0.20 جب یہ کل 0.20 پہ آجے گی اس کا مطلب ہر پاکستانی کو فری لانسنگ کے بارے میں پتا ہوگا ہر پاکستانی سکسیسول نہیں ہو سکتا ہر پاکستانی بلوگنگ پہ سکسیسول نہیں ہو سکتا ہر پاکستانی سوشل میڈیا مارکٹنگ ایفیلیٹ مارکٹنگ ڈروپ شپنگ ای کامرس ہر ایک انڈیویجیل ہر ایک فیلڈ پہ کامیاب نہیں ہو سکتا کیا کرلے ڈپریشن نہیں آتا تو تب ایکزائیٹی نہیں آتی تب جو ہے وہ لونلیلنیس کی فیلنگ نہیں آتی سر آتی ہے ہر ایک چیزی آتی ہے چیزوں کو کھلنے دیں چیزوں کو ایکسپلور ہونے دیں فلورش ہونے دیں پیپل know the importance of their time and if they don't know what are the parents for والدین کو بھی یہ ذمہ داری سمجھ نہیں ہے کیونکہ بچے کیسے time گزار رہے ہیں کیا وہ صحیح سمت میں اپنا time سرف کریں کے نہیں کریں but let that be a headache of the parents not us I mean why would we ban it at a federal level so یہ game ہے جی اس game کو competitive game دیکھیں اس پہ بڑا monetization ہوتی ہے لوگ جیتے ہیں اور eventually اگر ہم ایک اچھے scale پہ کھیل رہے ہیں جائیں تو youtubers جی pub g background پہ چلا کے اس پہ videos بناتے ہیں اسے بہت بہت تہاشا youtubers ہیں جن کی background میں pub g چلتی ہے اور وہ videos بناتے ہیں اور roasting کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں میں تو اس debate پہ نہیں جا رہا it's a world wide popular game there is no comparison between pub g and that blue whale and all that stuff that was a stupid game جی وہ ایک challenge oriented اس پہ کوئی challenge oriented نہیں ہے کہ اگر آپ کا پہ جی مر گیا تو آپ کو کچھ certain steps لینے پڑتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے awareness ضروری ہے جانکاری بہت ضروری ہے جتنا جانکاری ہوگی جتنی awareness ہوگی اتنا ہی بہتر اور e-sports competitive اگر اسی طریقے سے ہم ایک ایک چیز کو بند کرتے ہیں باہر والی sports ویسے نہیں نہ میدان کھلنے کے لیے نہ equal opportunities تو یہ بندش گزارش یہ ہے کہ اس کو جتنی جلدی temporary bands سے ہٹا دیا جائے بہتر ہے بکہ یہ competitive sports آنے والے وقت میں آپ اس پہ دیکھیں گے اور players آئیں گے اور جتنے players آئیں گے وہ ہو سکتا اپنے پیر پہ کھڑے ہوں میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو تین تین چاہ چاہ لاکھ روپے کماتے ہیں e-sports پب جی کمپیٹیٹیف کمپیٹیشن ہے اس میں it's a کمپیٹیٹیف سپورٹ and why would you know considering there's so much problems already in the society in the country jobs کے issues ہیں اور کورونا وائرس تو کسی کا کنٹرول نہیں اس میں تو خیل نہ گورنمنٹ کو بلیم کر سکتے نہ کچھ کر سکتے دنیا میں ایک pandemic ہے jobless آپ کے سامنے ہیں soft small industries کتنے امریکہ میں بڑے بڑے retail store ہیں جنہوں نے chapter 11 bankruptcy دائر کر دی چیپٹر 11 bankruptcy میں نے چالیس سالہ جو چالیس سالہ پلاس زندگی اس پر میں نے بہت rare دیکھا دوزار آٹھ میں جب depression آیا تھا پھر پریزیڈ اوباما came in and bailed out because جنرل موٹر is supposed to be the symbol of American economy گزارش یہ ہے took a long story short ہم فورش شاید کریں تو بہتر ہوگا میں صرف گزارش حاط ہی رگ سکتا ہوں یہ اس کو temporary بہن ختم ہو جانا یہ اگر recommendation صرف one sided ہے کہ جناب اس anxiety ہوتی depression ہوتی ہوں میں بارہ سو چیزیں بتا دی ہی ہر چیز ہوتی ہے anxiety depression سکول کے بچے میں بھی ہوتی ہے میرا بچہ پندر سال کا ہے اور وہ پیپر سے پہلے اس کو anxiety ہوتی ہے وہ روتی ہے کہ بھائی یہ کیا ہے اس کے مارک سے اتنے آجاتے ہیں میں اتنی محنت کرتے so there's so much to look at thoughts to ponder where we are showered with so much information on the internet why would we put a full stop a block to something which could eventually help us make money in the long run evolution کا process ہے گروہ انہیں دینے چاہیے گزارش یہ ہے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے بہت شکریہ